اللہم صلی اللہ محمد و اللہ آلی محمد ہوتا ہے نماز پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے پہلے تو آپ نمازوں کی پابندی کریں کوئی گناہ ایسا نہ کریں جس کا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری دعائیں نہیں کبھول ہوتی وہ ہمارے زیادہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور آپ کی جو یہ اداش کمزور ہوتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے جب آپ کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں آپ کو وظیفہ بتاتے ہوں گیارہ دن کرنا ہے لگاتار نمازوں کی پبندی پہلے سارٹ کیجئے گا پھر یہ وظیفہ کیجئے گا ٹھیک ہے نا جن لوگوں کے پیسے وغیرہ پھسے ہیں نا ان کے لئے یہ سپیشل وظیفہ ہے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا کام بنے گا اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے گیارہ دن جو نا لگاتار پہلے تو پہلے پانچ وقت کی نماز مست ہے نا نماز پڑھنیاں آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں گے ٹائم آپ کو ایک ہی سیٹ کریں گے تو آپ اسی میں ہی ریگولرلی یہ وظیفہ جو ہے نا پرفارم کریں گے ٹھیک ہے اگر اثر کا ہے تو اثر کے وقت مغرب کا ہے تو مغرب کے وقت عشاء کا ہے تو عشاء کے وقت ٹھیک ہے آپ نے جو فرسٹی ہے نا وظیفہ کا ایسے کرنا ہے اول داخل تین تین بار جو ہے نا درودہ ابراہیم پڑھ لیجے گا ٹھیک ہے پوست ہے کہ تو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں نہیں تو تین تین بار پڑھ لیں پہلا دن جو ہوگا نا وظیفہ کا آپ نا کوئی بھی وظیفہ کے لیے ٹائم سیٹ کر لیجے گا زہر کے بعد پڑھنا ہے تو اس میں آپ نے ٹائم جو ہے نا اسی میں ہی ریگولرلی گیارہ دن لگا تاری وظیفہ کرنا ہے پہلی بار جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے پہلے دن دوسرے دن آپ نے دو بار پڑھنی ہے سورہ یاسین ٹیک ہے تیسرے دن آپ نے تیس تین بار پڑھنی ہے سورہ یاسین ایسے ہی آپ نے بھراتے جانا پھر جو گیارہ دن ہے نا اس میں آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے سورہ یاسین اور ایک ہی دعا مانگنی ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے جو ہے نا پیسے وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس میں آپ کی گیپ سے مدد کریں آپ کو جو ہے پیسے مل جائیں ٹیک ہے یہ وظیفہ آپ نے گیارہ دن لگا تار کرنا ہے ٹیک ہے ایک وقت پکس کر لیجئے گا اس میں کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی گیپ سے مدد فرمائیں گے پورے یقین کے ساتھ کیجئے گا وقت جو ہے نا آپ نے ایک ہی رکھنا ہے اسی میں ہی کرنا ہے ٹیک ہے اور یہ کہ آپ نے پاکی کا خیال رکھنا ہے باوضو رہنا ہے اور پانچ وقت کی جو ہے نا نماز مسٹ پڑھنی ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد و اللہ آلی محمد